مرکزی حکومت نے ایک بیار میں کہا کہ گزشتہ ایک ماہ سے ہیملیز اور آچیز جیسے مشہور برانڈ سمیت اہم خودہ سٹورز سے ایک ہزار سو چھس سو کھلونے زب کی گئے ہیں یہ کاروائی ہندوستان کے مختلف ہوائی اڈوم والز میں موجود سٹورز میں بی آئی ایس میںیاری نشان کی کمی اور نقلی لائسنس کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے سارپین تحفظ ریگولیٹری سی سی پی اے نے کھلونوں کے میار کا خیال رکھنے کے لیے حکم کی خلاف پرسی کے لیے تین اہم ای کامرس کمپنیوں ایمیزون فلپکار ٹال سنیپ ڈیل کو نوٹیس بھی جاری کر دیا ہے یکم جنوری دوزر اکیس سے حکومت نے کھلونوں کے خوامی پیمانے خائم کرنے والے ادارہ بی ایس آئی کی طرف سے تیہ کردہ سیکیورٹی میار کے مطابق ہونے لازمی خرار دیا بی ایس کے ڈائریکٹر جنرل پرموٹ کمار تیواری نے ایک پریس کانفنس میں کہا کہ ہمیں کھلونوں کی فروغ کے گھرے لو منفیکچر سے شکایتیں ملی ہیں کہ بی ایس کی بغیر ہی کھلونیں فروغ کی گئے ہیں ہم نے گزشتہ ایک ماہ میں چھوالیس مخامات پر چھاپے ماری کی اور اہم خوردہ دکانوں میں اٹھازہ چیسو کھلونیں ضبط کی گئے ہیں ضبط کی گئے کھلونیں مخامی طور پر منفیکچر اور درامت دونوں طرح کی تھے پرموٹ کمار کا کہنا ہے کہ کچھ کھلونوں پر لازمی بی ایس نشا نہیں تھا کچھ پر نقلی بی ایس لائسنس نمبر تھا اور کچھ کھلونیں دوسرے ممالک میں تیار ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے ماری ملک بھر کے اہم ہوائیٹوں اور مولز میں واقعے ہملیز آرچیز ڈیبلو ایچ سمیت اور کٹز زونس اور کوکو کارٹ سمیت اہم خوردہ سٹورز پر ہوئی ہیں بی ایس کے بتاویت نئی دہلی ہوائیٹے کے ٹرمینل ون اور ٹو کے ساتھ ساتھ کالکتہ رانچی نویڈا اور ایسی ایس نگر یعنی پنجاب میں ہمز کے سٹور سے کافی کھلونیں زب کی گئے ہیں غازی آباد کے پیس فک مال میں آرچی سٹور اور ہیدرباد اور دہلی ہوائی اڈے پر ڈیبلو ایچ سمیت سٹور گمبئی اور گجرات ہوائی اڈے پر کوکو کارٹ سٹور اور چنہی ہوائی اڈے پر ٹیرہ ٹائز زونس سے بھی کھلونیں زب کی گئے ہیں احمد آباد واخے راج ٹائی والس سے زیادہ سے زیادہ نو ہزار کھلونیں زب کی گئے ہیں اس کے بعد مدروی واخے گیپٹرز سے تین ہزارہ سی کھلونیں اور بنگلورو واخے ریال مارٹ اور چنہی واخے کیفز زونس سے دو ہزار کھلونیں زب کی گئے ہیں